السلام علیکم ناظرین فیس آئی ڈی نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں محمد فاروق پڑھتے ہیں آج کی تعلق خبر پر بیس ٹریڈرز کمپلیٹ سلوشن فور سمٹ سیبل پمس اینڈ الیکٹیکل ایکسیریز ویت ہوم اپلینس ہول سیل اینڈ ریٹیلز ریچو روڈ نیر اول آٹی اپیس محبوب نائٹ کرفیو آج تیلنگانہ ریاست میں دسویں دن میں داخل سفصیلات کے مطابق ریاست بھر میں دن بدن کرونا کیسز میں اضافہ ہوتے ہی جا رہا ہے ایسے میں کرونا ویرس کی رکھ تھام کیلئے ریاستی حکومت کی جانب سے رات کے اخرات میں نو بجے سے صبح پان بجے تک نائٹ کرفیو کی عملواری کی جا رہی ہے سیکنڈ وی کرونا کو کافی قدرناک مانا جا رہا ہے کیونکہ سیکنڈ وی کرونا میں کم علامتیں نظر آ رہی ہیں لیکن یہ جان لیوا بھی ثابت ہو رہا ہے جبکہ پسٹ وی کرونا میں زیادہ تا ضعیف لوگوں میں اس کا اثر نظر آ رہا تھا لیکن اب چادیس سال کی عمر والے لوگوں میں بھی ویرس زیادہ پایا جا رہا ہے جبکہ ڈاکٹرز کی جانب سے کرونا زیادہ تا پھیلنے کی بجائے یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس کسی کو بھی کرونا پوزیٹیو پایا جا رہا ہے ان میں علامتیں کم نظر آ رہی ہیں ایسے میں ایسے افراد اہی دیاری درابیر کی املاوری نہ کرنے سے بھی کرونا بابا میں اضافہ ہوتے ہی جا رہا ہے ایسے میں ایسے ایسے ایٹی نیوز کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ تھوڑی سی بھی لاپرواہی نہ بڑھتے ہیں تمام کرونا گائیڈ لینڈز کو عمل کرنے کی عوام سے اپیل کی جا رہی ہے موسیقی 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 اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل نیکن دبائیں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اور فالو کریں